اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہم آج خیبر پختونخواہ کے بناویلنٹ فنڈ کی بات کریں گے کے پی بناویلنٹ فنڈ آرڈیننس 1972 کے تحت خیبر پختونخواہ بناویلنٹ فنڈ قائم کیا گیا تھا اس فنڈ کے قیام کا مقصد حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور ان کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا تھا سبائی ہیڈکوارٹر تو پشاور میں ہے سکیل ایک تا پندرہ تک کے سبائی ملازمین کی سہولت کے لیے ڈسٹرک لیول پر دفاتر قائم کیے گئے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے مہانہ کٹوتی کی جاتی ہے یہ ڈیڈیکشن متعلقہ ڈسٹرک اکاؤنٹس آفیس کرتے ہیں پھر یہ رقم اکاؤنٹ جنرل آفیس کے ذریعے ٹرانسفر کی جاتی ہے کے پی بناویلنٹ فنڈ بورڈ کو بناویلنٹ فنڈ کی کٹوتی جو کہ یکم مارچ دوہزار اکیس کو نافذ ہوئی وہ کچھ یوں ہے کہ سکیل ایک تا چار کیلیے مہانہ کٹوتی چھ سو روپیہ سکیل پانچ سے پندرہ تک کے ملازمین کی مہانہ کٹوتی بارہ سو روپیہ ہے اور سکیل سولہ اور اس سے اوپر کٹوتی پندرہ سو روپیہ مہانہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بناویلنٹ فنڈ کے تحت کون کون سی گرانٹس یا ویلفیر سکینز ہیں جو کہ ملازمین کے لیے دستیاب ہیں پہلی گرانٹ کا نام ہے لمسم گرانٹ دوسری ریٹائرمنٹ گرانٹ تیسری ہے فیونرل چارجز چوتھی میرٹ سکالرشپ پانچویں انٹرسٹ فری لون اور چھٹی سکیم ہے جی منتھلی گرانٹ یہ پرانی سکیم ہے جو کہ اب ختم ہو چکی ہے اب ہم ان تمام سکیموں کا ون بائی ون جائزہ لیں گے پہلی ویلفیر سکیم کا نام ہے لمسم گرانٹ یکم جلائی دوہزار دس سے پہلے منتھلی گرانٹ سکیم ہوا کرتی تھی اس سکیم کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ نئی سکیم لمسم گرانٹ کے نام سے متعرف کروائی گی یہ نئی سکیم یکم جلائی دوہزار دس کو شروع ہی اس گرانٹ کا مقصد دورانے سرویس فوت ہو جانے والے صوبائی سرکاری ملازمین کے خاندانوں کی مالی امداد کرنا ہے جو رقم پہلے مہانہ ادا کی جاتی تھی وہ اب لمسم ادا کر دی جاتی ہے ملنے والی گرانٹ کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ سکیل ایک سے سکیل چار تک ملنے والی اماؤنٹ ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپیہ سکیل پانچ سے پندرہ تک تین لاکھ پچاس ہزار روپیہ اور سکیل سولہ اور اس سے اوپر کے ملازمین کے لیے پانچ لاکھ روپیہ لمسم گرانٹ ہے یہ کافی ہینڈسم اماؤنٹ ہے دوسری گرانٹ ہے ریٹائرمنٹ گرانٹ ریٹائرمنٹ کے وقت گورنمنٹ سرونٹس کو مالی امداد کے طور پر ریٹائرمنٹ گرانٹ دی جاتی ہے بیس دسمبر دوہزار سولہ کو اس گرانٹ کی نئے ریٹ نافذ کیے گے جو کچھ اس طرح سے ہیں کہ سکیل ایک سے چار تک پرانے ریٹ تھے بیس ہزار نیا ریٹ ہے دو لاکھ تیس ہزار روپیہ سکیل پانچ سے پندرہ تک کے ملازمین کو پرانے ریٹ کے مطابق ریٹائرمنٹ گرانٹ ملتی تھی تیس ہزار روپیہ اور اب نیا ریٹ ہے تین لاکھ تیس ہزار روپیہ سکیل سکسٹین اور اس سے اوپر کے لیے پہلے تھا جی پچپن ہزار اب ہے پانچ لاکھ روپیہ تجہیز و تکفین کے اخراجات کے لیے ملنے والی گرانٹ کا نام ہے فیونرل چارجز اگر کوئی سکیل ایک تا پندرہ کا گورنمنٹ سرونٹ یا اس کا کوئی فیملی میمبر فوت ہو جائے تو وہ اس گرانٹ کا اہل ہے مارچ دو ہزار اکیس سے پہلے فیونرل چارجز کے تحت دس ہزار روپے ملتے تھے یکم مارچ دو ہزار اکیس سے یہ رقم دو گناہ یعنی بیس ہزار روپے کر دی گئی ہے اور یہ گرانٹ ملتی ہے نان گزڈ ایمپلائز کو نیکسٹ ویلفیر سکیم ہے میرٹ سکالرشپس حاضر سروس ملازمین کے وہ بچے جو کسی بورڈ یا یونیورسٹری کے فائنل امتحان میں اچھی کار کر دی دکھائیں ان کی حوصلہ فضائی کے لیے یہ سکالرشپ متعرف کروائے گئے یہ سکیم دو ہزار چار میں شروع کی گئی تھی یہ سکیم شروع میں ٹاپ ٹین پوزیشن ہولڈرز کے لیے تھی بعد میں سکالرشپس کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ڈیٹیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پہلی کٹیگری ہے اس سی سائنس آرڈز میٹرک یا اس کے ایکویلنٹ کوالیفکیشن سائنس اور آرڈز کی الگ کٹیگریز ہو جائیں گی اور اس کے سکالرشپس کی تعداد ہے دو سو پچاس اور سکالرشپ کی اماؤنٹ ہے پچیس ہزار روپے دوسری کٹیگری ہے انٹرمیڈیٹ یا ایکویلنٹ کوالیفکیشن سائنس آرڈز کٹیگریز ہیں تعداد دو سو پچاس ہے اور اس کے تحت ملنے والی رقم ہے پینتیس ہزار روپے نیکسٹ کٹیگری ہے جی بی ایس آنرز سائنس آرڈز کٹیگریز ہیں اس کی سکالرشپس کی تعداد ہے دو سو پچیس اور اماؤنٹ پچاس ہزار روپے نیکسٹ کٹیگری ہے جی پروفیشنل کوالیفکیشنز کے لیے تعداد سیونٹی فائیو اور سکالرشپ کے رقم ہے ایک لاکھ روپے کے پی کے گورنمنٹ کی ایک اور سکیم ہے انٹرسٹ فری لون اس سکیم کے تحت گورنمنٹ اپنے امپلائیز کو بلا سود کرزے فراہم کرتی ہے شروع میں یہ سکیم سکیل ایک تا پندرہ کے نان گزڈیڈ ملازمین کے لیے تھی بعد میں مالی سال دوہزار انیس بیس میں گزڈیڈ امپلائیز کو بھی یہ سہولت دے دی گئی یہ کرزے فنانس ڈپارٹمنٹ دیتا ہے لیکن سکیم پر عمل درامت صبحی بناویلنٹ فنڈ کے ذریعے ہی ہوتا ہے انٹرسٹ فری لون کا کریٹیریا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی پہلی کیڈیگری ہے بائسیکل ایڈوانس یعنی بائسیکل خریدنے کے لیے لون دیا جائے گا امپلائیز کو کتنا لون ملے گا بائسیکل کے لیے آٹھ ہزار روپے موڈ آف انسٹالمنٹس یعنی آپ نے یہ لون واپس کرنا ہے تو اس کی کتنی قسطیں یا کتنی قسط بنے گی دو سو روپے مہانہ واپس کیا جائے گا الیجیبیلیٹی کون لوگ اہل ہیں سکیل ایک سے سترہ تک کے ملازمین یہ لون لے سکتے ہیں لون کی دوسری کیڈیگری ہے موٹر سائیکل ایڈوانس اماؤنٹ ہے اسی ہزار روپے اور کتنی قسطوں میں آپ نے واپس کرنا ہے ایک ہزار تین سو چالیس روپے مہانہ کی قسط بنے گی ساٹھ انسٹالمنٹس ہوں گی اور یہ ساٹھ انسٹالمنٹس میں ہی واپس کرنا ہے ایکسٹینشن نہیں ملے گی اگر ایکسٹینشن لینی ہے زیادہ عرصہ زیادہ ٹائم لینے آپ نے تو پھر یہ انٹرسٹ فری نہیں رہے گا بلکہ اس پر انٹرسٹ لگے گا آپ کو سودھ بھی واپس کرنا پڑے گا اس کا ریٹ کیا ہوگا جو جی پی فنڈ کا جو پرافٹ کا ریٹ ہے اسی ریٹ کے حساب سے اس پر بھی پرافٹ واپس کرنا پڑے گا اور موڈ سائیکل کے لیے الیجیبل ہینجی سکیل ایک سے سترہ تک کے ملازمین جن کی کم از کم سروس پانچ سال ہو چکی ہے اور ان کی بقیہ سروس بھی کم از کم پانچ سال ہے لون کی تیسری ٹائپ ہے ہاؤس بیلڈنگ ایڈوانس گھر کی تعمیر کے لیے دو لاکھ پچاس ہزار روپے امانٹ آپ کو لون ملے گا اس کی واپسی کے لیے انسٹالمنٹ ہے دو ہزار اسی روپے پر منت ایک سو بیس انسٹالمنٹس بنیں گی اور باقی وہی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر پروفٹ بھی لگے گا الیجیبلیٹی ہے سکیل ایک سے سترہ تک کے ملازمین جن کی سروس کم از کم دس سال ہو چکی ہے اور بقیہ سروس بھی دس سال ہے لون کی آخری قسم ہے جی موٹر کار ایڈوانس گھاڑی کے لیے آپ کو لون ملے گا دو لاکھ روپے اس کی واپسی کے لیے انسٹالمنٹ بنے گی تین ہزار تین سو چونتیس روپے پر منت اور ساٹھ ایکول انسٹالمنٹس بنیں گی کن لوگوں کو ملے گا سکیل سیونٹین اور اس سے اوپر کے لوگوں کو ملے گا جن کی کم از کم سروس پانچ سال ہو چکی ہے اور ریمیننگ سروس بھی پانچ سال ہے یہ ڈیٹیل ہے جی انٹرسٹ فری لون کی اگلی گرانٹ کا نام ہے منتھلی گرانٹ گورنمنٹ ایمپلائز یا ان کی فیملی کو امداد کے طور پر یہ گرانٹ ملتی تھی یا تو انویلیڈیشن ڈیورنگ سروس یا ڈیتھ ڈیورنگ سروس یا ڈیتھ آفٹر سروس کی صورت میں گزڑڈ ایمپلائز کو ایک ہزار روپے اور نان گزڑڈ ایمپلائز کو پانچ سو روپے مہانہ ملتے تھے یکم جولائی دوہزار دس کو یہ سکیم ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ لمپ سم گرانٹ کے نام سے ایک نئی اور بہتر سکیم نافذ کی گئی جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے اب مہانہ کی بجائے اکٹھی رقم یک مشت ادا کر دی جاتی ہے جو کہ ایک بہتر سکیم ہے ناظرین آج کی نشست میں ہم نے ذکر کیا خیبر پختونخواہ بین آویلینٹ فنڈ کا کے پی کے بین آویلینٹ فنڈ کی ویلفیر سکیمیں جن میں شامل ہے لمپ سم گرانٹ ریٹائرمنٹ گرانٹ فیونرل چارجز میرٹ سکولرشپ انٹریسٹ فری لون اور مندھلی گرانٹ ان تمام سکیموں کی اہلیت کے لیے شرائط کا جائزہ لیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس سکیم کے تحت کتنی رقم ملتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اکاوش پسند آئے گی خوش رہیں اپنا خیال لکھیں پھر ملاقات ہوگی تب تک یہ لیے اللہ حافظ